بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سٹارٹ میں ہم نے ایک پولیٹیکل معاملات سے ہی سٹارٹ کیا تھا کہ اوورال ہمیں ایک سچویشن سامنے آ جائے کہ 133-656 ہجری میں کیا معاملہ ہوا تھا وہاں سے ہمیں اصل میں پوری وہاں پہ علمی اور تہذیبی جب اروج آیا تو آیا کیا اس میں کیا معاملہ تھا یہ ہمارا ٹاپک پچھلے لیکچر میں تو آپ نے دیکھا کہ بنو عباس کی حکومت کیسے بنی اس کے بعد زوال بھی آ گیا اور پھر الگ الگ ملک بن گئے معاملہ یہ تھا لیکن چلو نام کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ الگ حکومتوں میں بھی نام کم مسکم بنو عباس کی خلافت کا ٹائٹل وہ ضرور رکھ لیتے تھے تو چلو اس حد تک پھر بھی ایک طرح کا مسلمانوں کے سارے ملکوں میں ادھر سے ادھر آنا آسان تھا تو اس میں جاتے جاتے بزنس اور جابز اور سب سلسلہ چلتا تھا تو یہ تھا تو اب ہم اگلی سٹیڈی کر رہے ہیں کہ ہرار ریاستیں جو بنی تھی الگ الگ ملک بن گئے تھے تو ان میں کیا ہوا تھا پہلے یہ عرض کر دوں کہ ریاستوں کی تقسیم کی وجوات کیا ہے پہلے آپ کے ہوگا ہے کہ یہ الگ کیوں ہوگا ہے اور یہ لفظ خلیفہ کیا تھا تو خلیفہ کا میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرف کیا تھا کہ خلیفہ کوئی دینی ٹائٹل نہیں تھا بلکہ یہ عربوں کا ایک عام لفظ تھا جس میں حکمران یا ایمبیسیڈر کے طور پر کہا جاتا تھا قرآن پاک میں بھی یہ ذکر آیا کہ انسان کو ہم نے زمین کا خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک حکمران انسانوں کو بنا دیا اس زمین کو تو اس معنی میں بھی آیا اور پھر سٹارٹ میں تو یہی ہوا کہ لوگوں نے خلیفہ ہے خلیفہ تو رسول یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو رکھا تھا لیکن چلیں وہ پھر وہ تو معاملہ ہوا وہ ایک نام تھا کہ یہ رسول کے ایمبیسیڈر کے طور پر ان کا ٹائٹل رکھا تھا لوگوں نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو ان کو رکھا خلیفہ تو خلیفہ تو رسول کہ رسول کے ایمبیسیڈر کے ایمبیسیڈر تو ان کا بھی یہ اتنا اگلے اور جو آئیں گی اگلی نظریں تو پھر تو یہ لمبی لائن بنیں گی تو کوئی اور نام رکھو لے تم امیر المومنین کہہ دیا کرو یعنی حکمران کے طور پر مسلمانوں کا جو امیر ہے جو مینیجر ہے تو وہ آپ رکھ لیں ٹائٹل یہ رکھ لیا اور وہی چلتا رہا لیکن بعد میں پھر جب بادشاہتیں شروع ہوئے ہیں بنو میا کے پھر بنو عباس کی تو انہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل ہی زیادہ استعمال ہوا تو وہ آیا پھر لیکن پھر علاقائی علاقوں میں جب خاندانی بادشاہت ہوئی تو پھر خورسان صحیح اصل میں انہوں نے وہی سے بغاوت شروع کی تھی تو پھر تب بھی یہ کچھ خراج خراج یہ ٹیکس تھا کہ وہ لے کے پھر یہ بنو عباس خلیفہ کو اور ان کا نام جمعہ کی نماز میں چلتا رہتا تھا سلسلہ بس یہی تھا لیکن بنو عباس کی جب مخالفت بنو عمیہ میں ہوئی تھی کہ ان کی حکومت ختم کی تھی تو وہ انہی کے ایک عبد الرحمان سپین میں آگئے تھے تو ان کی حکومت آئی تھی لیکن پھر ہوا یہ کہ جب یہ پھر کورانا علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بنی اور بنو عباس سے الیدگی بس کر لی پریکٹیکلی لیکن نام پھر بھی انہوں نے بنو عباس خلیفہی کا رکھا اور کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی دے دیتے تھے تو وہ چلتا رہا یہ فاطمی خلافت انہوں نے اپنا الگ ٹائٹل رکھ لیا تھا فاطمی خلافت یہ بنی بنی اسماعیل یعنی سوری اسماعیلی فرقہ کہتے ہیں تو وہ رہا ہے تو یہ بھی آج کل بھی موجود ہیں جو آج کل ان کا ٹائٹل آغا خانی کہلاتے ہیں تو وہ ایک فرقہ تھا پھر جو اہلِ تشعیو جو عام تھے ان کی حکومت بھی رہی ہے یہ ایران اور عراق میں رہی ان کی تو اب اس کے یہ وہ ریاستے ہیں کہ جس کے اب ہم ڈیٹیل آنے لگے ہیں پھر ہر فرقہ کے اندر گروہوں میں حکومتیں یہ بننے لگیں ہر ہر فرقوں کے تو اب یہ دیکھئے کہ جیسے اسماعیلی فرقہ جو ہے اور اسی طرح زیدی اور اسناعاشری یہ شیعہ ذرات کے تین الگ الگ فرقے بنے تھے تو ان میں آجا پھر انہی میں سے ان کے اندر کے اندر بھی وہ گروہ بنے جیسے اسماعیلی حضرات کے ہاں ایک الگ ایک فرقہ بناتا کرمتی فرقہ تو ان کو یہ بہرین اور پھر مولتان میں بھی اور منصورہ منصورہ کہاتا کہ یہ آج کل بلکل پاکستان میں سندھ کے اندر حیدر آباد کے پاس ہی منصورہ یہ کیپیٹل راہ ان کا تو یہاں پہ حکومت ان کی رہی ہے العبادیہ یہ خوارج کا ایک فرقہ رہا ہے تو ان کی الجزائر اور لیبیا میں ہیں اور آج بھی العبادی فرقے کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں فرقوں کی حکومت کب بہرحال یہ خاتمہ ہوا پھر خود اہل سنت حضرات نے بھی ایسے ہی کیا کہ ان کی الگ الگ حکومتیں انہوں نے بنا دیں اور بس نام رکھے رکھا بن عباس خلیفہ کا تو غزنوی اور سلجوک کی یہ آپ نے سنا ہوگا کہانیوں میں محمود غزنوی صاحب نے اتنا حملہ کیا پھر سلجوک یہ بھی تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان کے لیے کہتے ہیں تو ان کی حکومت رہی ہے غزنوی یہ ان کی افغانستان کی حکومت رہی ہے اور وہ پھر انہوں نے آکے ملتان اور منصورہ کی حکومت کا ختم بھی کیا ہے یعنی اب یہ قرمتی فرقہ جو تھا تو ان کی حکومت ملتان اور منصورہ میں رہی ہے تو اس کو انہوں نے محمود غزنوی نے ختم کی تھی 395 سلاودین ایوبی ایک یہ بڑی انہوں نے یہ فاطمی خلافت کو 567 ہجری میں ختم کیا یہ تو ہو گیا اور وہ پورے میں نے پچھلے ارز کیا تھا کہ یورپین نے کیے سلیبی جنگیں کی تھی اور فلسطین کو فتح کیا تھا تو اس سب کو بھی سلاودین ایوبی نے ختم کیا تھا لیکن دوسرا بیزاسٹر آیا کہ تاتاریوں کی یہ الغار آئی اور یہ منگول جو کہ تاجکستان سے تھوڑا آگے جا کے چائنہ چائنہ سے اوپر جا کے منگول وہاں سے منگولیا سے یہ سب نکل کے آئے اور پھر تاجکستان سے لے کے ترکی تک تبائی کر دی 575 to 656 ابھی دیکھیں اووروی میں بیان کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ کھامے غیر آپ نے اور بہت سی اس میں بکس پڑھی ہوں گی کہ کیا کیا ہوا تو وہ ٹھیک ہے تو میں اس میں پولٹیکلی اتنی ڈیٹیل میں نہیں آتا ڈیٹیل میں ہم لوگ علمی اعتبار سے زیادہ آئیں گے ابھی تم پولٹیکلی بس اوورویو بتا دیں اب ہم الگ الگ حکومتوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا سب سے پہلے اسپین سے ہم بات کرتے ہیں اسپین کی فتوات کس نے کی تھی یہ آپ بہت پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر یعنی موسیٰ بن نصیر جو ہیں یہ مراکش اور الجزائر کے گورنر تھے تو خود اسپین کے کرسٹین کے لوگوں نے آکے ان کو کہا کہ جناب ہمارے ہاں بڑا انتشار اور بہت مسئلہ ہے حکومت نہیں صحیح چل رہی ہے اور بہت ہم لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو حل کریں تو انہوں نے اپنے ہی جنرل تارک بن زیاد صاحب کو بھیجا اور وہ ملٹری نے نائنٹی ٹو ہجری میں پورا اسپین فتا کر بیٹھے تھے اب آکے بڑا سکون آیا تھا لیکن اب وہ بنو مئیہ کے حکمران جائے ابنو عباس کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بنو مئیہ کے بڑے بندوں کو مارا لیکن عبدالعیمان بن معاویہ بن حشام بن عبدالملک حشام بن عبدالملک کے یہ پوتے تھے تو وہ پہنچے اور ان کو سپین والوں نے خود حکومت دے دی تھی ون سیونٹی ٹو ہجری میں ان کی حکومت رہی اچھا اب یہ عبدالعیمان صاحب کو کیوں دی انہوں نے اب یہ سوال ہوگا تو ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی سپین فتح ہوا تو انہوں نے تمام غلاموں کو آزادی دی تھی اور اسلام کی دعوت پہنچائی تھی تو وہ بہت جلدی ایمان لائے تھے اور وہ پورے سپین بن عمیہ سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے عبدالعیمان کو انہوں نے حکومت دے تو وہاں پہ چلتا رہا اور یہ بڑا استحکام اور ترقی کا دور رہا یہ اب ایک اور عبدالعیمان ہے عبدالعیمان ثانی یعنی دوسرے عبدالعیمان یہ جو پہلے عبدالعیمان صاحب جو آئے تھے نا ان کے یہ پڑپوتے تھے ان کے 206 233 238 ہجری کے زمانے میں حکومت رہی ہے اور بڑی اچھی اور بہت عروج یہ وہ پیریڈ ہے جب بہت علم بھی بہت عروج میں آیا اور بہت مسلمانوں کے کسی ایریا میں دیکھا کہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے تو وہ جب کبھی بھی کوئی اگر سپین جاتے تھے یا سپین والے آج کے لیے آتے تھے تو ان کو وہ بتپتہ چلتا کہ جناب سب سے زیادہ ڈیولپڈ تو یہ سپین ہے یہ عالت رہی لیکن پھر وہی حرکت ہوئی کہ جو مسلمانوں کے ہمیشہ ہوئی ہے کہ انارکی کا دور اور بہت سے گروہوں کے جنگیں کہ الگ الگ گروہ بن گئے یہ 263 انڈر ہجری میں اور بڑی آپس میں الگ الگ حکومتے ہیں الگ الگ بنتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں اور آج کل بھی یہ ہی ہے آج کل بھی آپ دیکھیں ہم لوگ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروہ بنتا ہے اور بن کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی آلت تھی وہاں لیکن اس کے بعد پھر ایک تیسرے عبد الرحمان آئے عبد الرحمان سالس جنہیں کہتے ہیں جس کو ریڈ کلر میں میں کر رہا ہوں کہ یہ یورپ کی سپر پاور بنے ہیں انتہائی تہذیبی اور علمی عروج یہ اس پیریئر میں آیا جسے ہم گولڈن ایج کہتے ہیں اب یہ انتشار سارا ختم ہو گیا جنگیں ختم ہو گئی بڑے امن اور سکون سے بہت اروج میں آیا اور پھر یہ یورپ کے سپر پاور بنے یعنی آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ عبد الرحمان سالس کے ایسے معاملوں ہیں کہ انگلینڈ اور فرانس میں کوئی لڑائی جگڑے چلی کرسٹنز کی تب ان میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ سپیئن کے بادشاہ کا آرڈر آتا تھا بھی آپ ادھر تشریف رہے تو اب انگلینڈ کا بادشاہ بھی آگیا فرانس کا بھی بادشاہ آگیا آگر ان دونوں کے جو لڑائی جگڑے نگوسیشن کر کے معاملات کو سیٹل کیا اور جنگیں ان کی ختم ہو جاتی تھی انہوں زمانے میں پورا یورپ کی حالت کیا تھی اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عبد الرحمن سالس کے زمانے میں یہ سوچا کہ ہم آگے چل کے یورپ کو فتح کر لیں ہم فرانس میں فتح کر لیں اور یہ جرمن اور انگلین اور یہ سارے ہم فتح کر لیں چل گئے تو اس کے لئے کچھ سکولرز نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہر وقت برفی ہوتی ہے اور کوئی ڈیولپ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر نئے اگری یہ حالت تھی کہ خود اب ان کی لڑائی جھگڑوں کو بھی سپین میں مسئلے حال ہوتے تھے کہ عبدالرمان سالس کی یہ انتہائی عروج کا یہ پیریڈ ہے ان کے حکومت رہی لیکن جب عبدالرمان سالس جب فوت ہوئے تو اس کے بعد بنو مئیہ میں پھر آپس میں جنگیں اور الگ الگ ایریاز اس میں حکومتیں بنتی رہیں یہ مختلف حکومتیں بنیں رہیں اور پھر اس دوران سے فرانس اور پردگال میں اپنا کرلیں معاملہ تو انہوں نے جنگیں کی کرتے کرتے سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر ایک یہ مراکش کہ ایک صاحبت یوسف بن تاش فین ان کی پوری تحریک تھی مرابطین تو انہوں نے آکے سپین میں آیا اور ایک شاندار سیکیورٹی اچھے طریقے سے کی تھی لیکن پھر ایک نئی تحریک بھی وہیں سے الجیریا الجزائر اور یہ مراکش سیائیت مواہدین کی تو اس کے انہوں نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کی اور پھر واپس میں لڑائی جگڑے رہی تو پورے سپین میں بھی انتشار ہی رہا ہے مسلمان الگ الگ حکومتیں ایک ایک شہر کی حکومت ایسی بس بنتی رہی اس کے بعد وہ انارکی کی حیثیت ایک دوسرے سے مسلمان ایک دوسرے کو مارتے رہے مختلف ریاستیں بنتی رہی اور پھر یہ سلسلہ سکس ٹوئنٹی سک سے لے کے ایٹ ہنڈ نائنٹی سیون ہجری جس کو ایسی کلنڈر میں دیکھیں تو ٹوئل ٹوئل ٹوئنٹی نائنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کلنڈر جو آج کل کا ٹوئن نائنٹین ہے تو یہ وہی کلنڈر سے ٹائم ہوا کہ کرسٹین کی حکومت اچھی مضبوط ہو گئی تھی انہوں نے کیا اور پورا سپین فتح کر کے اب ہوا یہ کہ مسلمان جو بنے تھے تو ان کو یا تو قتل کیا اور جو بچے تو وہ کسی نہ کسی طرح کشتیوں پہ بیٹھ کے مراکش اور جزائر پہنچ گئے تو یہ ان سکولرز اور کس کس طرح سے علم وہاں پہلا اور یہ اپنے عروج پہ اچھا آپ ادھر آئیے شمالی افریقہ میں آ جائیں سکسٹی ہجری میں ایک جنرل تھے اقبا بن نافر یہ معاویہ رضی عنہ کے ان کے جنرل تھے تو انہوں نے یہ فتح کرتے کرتے مراکش تک آئے اور انہیں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب مراکش میں وہ پہنچے تو آگے یہ ایٹلانٹک سمندر نظر آیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہاں تک پہنچا دیا میں اور آگے چلا جاتا لیکن اب آگے سمندر اب کیا کروں تو یہ بہرحال اس پورے میں مسلمانوں کی یہ حکومت رہی تھی پہلے تو سکسٹی ٹو ون ٹرٹی تری ہجری کا پیریڈ اہد صحاب اور تعبین کے دور میں تو یہ تھا پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرص کیا کہ سپین بھی ان کا حصہ بن چکا تھا اس کے بعد پھر افریقہ میں چار حکومتیں الگ الگ بن گئیں سپین کی جیسے میں نے پہلے عرص کیا اس طرح مراکش کی الجزائر کی الگ اور پھر یہ فاطمی خلافت جو لیبیا اور مصر تک ایجپٹ تک ان کی حکومت رہی اور اس کے وقت بن عباس کی جو حکومت وہ ادھر رہی ہے جو گریم کلر کی ہے اور یہ جو آپ بلکل بلو کلر کی ہے یہ رومن ایمپائر کی باقی یاد ہے جو ان کا ترکی اور اٹلی تک تھی اور باقی آپ یورپ دیکھنے تو الگ چھوٹی چھوٹی بہت سارے ملک تھے یہ قبائلی علاقہ تھا یورپ چل یہ کوئی دیولپ نہیں تھا تو یہ حالت رہی اچھا پھر آگے چلیے اسماعیلی فرقہ کی جب حکومت رہی ہے تو یہ الجزائر لیبیا تیونس اور مصر یہاں تک رہی پھر فاطمی سلطنت کا جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ ختم ہو گئی تھی ان میں اپس میں بھی انتشار ہو گیا تھا اور وہ اپس میں لڑائی جھگڑا پورا مراکش اور سپین تک حکومت ان کی رہی اچھا اب یہ دیکھئے کہ ان کے بھی ایسے ہی الگ الگ بن گئے تھے اور ان کی صرف اینڈ پہ ایجپٹ تک ان کی حکومت فاطمی سلطنت کی رہی تھی پھر ایک اور مرابطین نے گزر اب یہ بہت سارے نام تو میں نے بتا دی آپ لیکن ان کا پوائنٹ ویو کیا تھا یعنی کیا فرقہ یا کوئی ایک پارٹی جب بنائی تو کیا کیا رہا تو 493 اجری میں یہ حالت ہے لیکن اب تمہیں صرف اورویو بتا رہا ہوں اب جب ڈیٹیل سے ہم ایک ایک تحریک کے جب ہم سٹڈی کریں گے تو تب یہ آئے گا لیبیا اور الجیریہ میں آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ بنو رستم کے حکومت رہی ہے جو ابازی فرقہ جو خورج کا تھے ان سے علیدہ ہوئے تھے تو ان کا ایک پہلے دائی دائی کے مطلب کہ اپنا یہ دعوت پہنچانے کا پہلے آدمی پھر اس کے بعد دوسرے آئے آتے آتے میسج ان کا چلتا رہا اور یہ قیروان یہ آج کل تیونس کا کیپٹل ہے اور یہ موغیہ ردی شہر بنا تھا قیروان تو وہ آج بھی مین شہر ہے تو وہاں تک آئیتی دعوت پھر وہاں سے لیبیا الجیریہ میں ان کی حکومت رہی ہے اور پھر اس میں بغاوت ہوئی اور اسماعیلی شرکے کے ذریعے عبادی سلطنت ختم ہوئی ہے 296 جیری جیریہ اور لیبیا میں جو کہ سنی اہل سنت کی سلطنت رہی ہے 184 296 جب یہ حرون رشید نے اخراجات کی بنیاد پر گورنر کی بادشاہت دے دی تھی کہ آج ٹھیک آپ کرو اس کو کیا ہمیں منیج کرنا مشکل ہے تم خود ہو تم بادشاہ ہوگے اس کے بعد جو ہوں گے تمہاری اولاد ہوگی تو سو سال 112 سال کہہ لیں آپ پسیت نہیں رہی حکومت ان کی مراکش میں بنو ادریس مرابطین کی حکومت رہی ہے جس میں یوسف بن تاشفین نے ایک بڑا کام کیا تھا 253 251 اجری میں جو مراکش سے لے انہوں نے پورا سپین تک بڑا آمن اور سکون قائم کیا تھا لیکن پھر ایک تحریک ہوئی تھی موحدین کی تو محمد بن تمرد جو صابت انہوں نے امام مہدی انہیں دعویٰ کیا تھا اور میں نے امام مہدی کی جتنی حدیث ہیں آپ کو ملیں گی تو وہ ساری جالی حدیث ہیں تو آپ خود ریسرچ کر سکتے اس کے لئے محدثین نے تو یہ بھی کام کر دی ہے کہ ہر ہر شخص کے جس جس نے ایک ایک حدیث بیان کیا تو ان کا پورا نام ہے اس کا ایک پورا ڈیٹا بیس اب اس کا سافٹ ویر بھی بن گئے آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے آپ ان کے نام پر سارج کریں تو آپ کو وہ پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ صاحب ریلائیبل ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے یا کسی خاص فرقے پر ان کا تعلق ہے تو وہ پوری ڈیٹیل بیان کر دیتے اچھ اب وہ میں حدیث سٹیڈیز کیسے ڈیولپ ہوئی اس کی اگلے لیکچرز میں اس کی تفصیل ارز کروں گا بحیرہ روم کے جزائر میں الگ الگ سلطنتیں بنی ہیں یہ جس میں قاضی تھے اصد بن فرات ایک بہت بڑے اچھے جنرل بھی تھے اور جج بھی تھے انہوں نے یہ پورے کئی جزیرہ فتح کیا تھے اور پھر یہ نورمن اقوام کے حملے میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی تھی اور پھر بھی مسلمان رہے اور یہ 580 حجری تک رہے اس کے بعد وہاں سے نکلا ہے اب یہ کون سے تھے یہ دیکھیں یہ مختلف چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ پورے رومن جو آپ کا سمندر ہے اس میں یہ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہ کہاں کہاں پہ حکومتیں رہی ہیں کہ اس کو جزیرہ سسلی یہ سسلی ہے جو آج کل اٹلی کا حصہ اس سے پہلے یہ سائپرس جو ہے وہ تو معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں آگیا تھا تو ابھی بھی مسلمانوں کی آبادی آج سائپرس میں ہے لیکن پھر یہ سسلی میں پھر کریٹ ایک یہ جزیرہ وہاں تک رہی ہے حکومت ان کی یہ آگیا کریٹ اور یہ سسلی یہ تھی پھر اس کے بعد 83 ہجری میں آکے مسلمان ختم ہو گئے یا تو وہ ہجرت کر لیبیا اور ایجپٹ میں آگئے تو اس طرح سے رائے سلسلہ آج اب ہم بات کرتے اسماعیلی فاطمی خلافت کی یہ 296 ہجری میں ان کی بنی اور 567 تک رہی ہے یہ شیعہ حضرات کا ایک آپ ڈیٹیل حصول ہے یعنی کہ امام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کوئی سکولر یا کوئی بڑے حکمران نہیں بلکہ ان کا یہ پوئنٹ آویو ہے کہ اللہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کون حکمران بنے گا تو یہ ان کا پوئنٹ آویو تھا تو وہی سے انہوں نے کچھ لوگوں پر ان کا یہ پوئنٹ پھر لیکن تین فرقے ان کے ہم بنے ہیں زیدی اسماعیلی اور اسنا اشری اس لیے کہ ان کے ہاں یہ اختلاف ہوا کہ جناب نہیں یہ امام نہیں بلکہ یہ صاحب امام تو اس طرح کر کے ان میں اختلاف رہا ہے اور اس میں پھر یہ ہوا معاملہ اس کا ریزلٹ کہ تین بڑے فرقے جو وہ خاص طور پر پاکستان میں ہوتے ہیں جو آغاخانی مشہور ہوتے ہیں تو وہ ہوتے لیکن اسماعیلیوں کو بڑا اروج حاصل ہوا ہوا یہ کہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا کہ جناب امام مہدی آنے لگے ہیں اور یہ ایک حکومت ہوگی اور یہ پھر قیروان کو فتح کر کہ انہوں نے خود خلیفہ کا ٹائٹل بھی لے لیا یعنی اب یہ خلیفہ بنو عباس کو کہا کہ وہ خلیفہ نہیں ہم خلیفہ اس کے بعد پھر انہوں نے مصر کی فتح کی اور پھر انہوں نے قاہرہ شہر یہ انہوں نے آغاز کیا اس پہ 359 اجری یعنی 970 اسی کلنڈر اچھا پہلے یہ شہر نہیں تھا قاہرہ بلکہ فستات ایک چھوٹا سا ایک ایک کنٹونمنٹ وہ بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تنہوں کے زمانے میں جس میں عمر بن آس رضی اللہ نے یہ چھوٹا سا ایک کینٹ بنا دیا تھا ملٹری کے لئے لیکن جب پھر اسماعیلی سرکہ کی حکومت جب وہاں بنی تو انہوں نے پھر یہ قاہرہ ایک الگ شہر بنایا تھا لیکن اب یہ قاہرہ اور فستات دونے اکٹھے ہو گئے اتنا بڑا ایک شہر بن گیا اور انہوں نے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی تھی جس کا نام ہے جامیات الہزار 377 اجری میں انہوں نے یہاں پہ یہ بنائی تھی یہ تصویر جو آپ کو آ رہی ہے یہ اس یونیورسٹی کی ہے جو آج بھی موجود تو جب تک حکومت اصل میں اسماعیلی فرقہ نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اپنے سکولرز کی ٹریننگ کے لئے تو وہ بنا لی تھی انہوں نے تو پھر بعد میں ان کی حکومت جب ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد اہل سنت نے پاکستان اور انڈیا کے کئی سکولر جو ایجپت میں جا کے پڑھ کے آتے ہیں تو وہ اپنے نام اظہر ہی ضرور لکھ دیتے ہیں یعنی اس لیے کہ وہ اظہر یونیورسٹی سے پڑھ گیا ہے اسماعیلی فرقہ میں آپس میں تقسیم ہو گئی ان میں مثال کے طور پر امام میں یہ آیا کہ کچھ نے کہا کہ یہ فاطمی ہے کچھ نے عبیدی تو اس طرح سے الگ الگ فرقے الگ ہوئے اور عبیدی فرقے ہی سے پھر ایک گروپ قرامتی وہ ایک گروپ الگ بن گیا تو یہ الگ الگ گروپ ان کے بھی بن گئے تھے 3592397 اجری میں یہ ایک اہم واقع ہوا پھر ان کی اپنی لڑائی جھگڑوں میں وہ کمزور ہوئے تو پھر اہل سنت کے ایک بڑے جرنل سلاودین یوبی نے دوبارہ ایجپٹ کو بھی فتح کر دیا اور پھر یہ 567 ہجری میں آکے یہ جو حکومت اسماعیلی فاطمی خلافتی مکمل ختم ہو گئے تو تب سے پھر اب تک وہ اہل سنت ہی کی مجورٹی ہے جو ایجپٹ میں تو یہ یہ سلسلہ رہا ہے یمن میں آئیے تو وہاں پہ بھی آپ کو الگ الگ حکومتیں ملیں گے یمن کے گورنر جو زیادی سنی سلطنت ایک وہ بنی تھی پھر زیدی شیعہ حضرات نے ایک الگ اقتدار کر کے اور ان کی حکومت یمن میں رہی ہے 28 ہجری میں اور آج بھی یمن میں آپ کو جتنے بھی شیعہ حضرات ملیں گے وہ زیدی سرکہ سے تعلق رکھتے ہیں شام اور فلسطین میں دیکھ لیں تو طولونی اور اخشیدی سنی سلطنت یہ رہی ہے شام اور فلسطین میں شام شمالی عراق اور مشرقی ترکی میں اسنہ اشری سلطنت کی حکومت بھی رہی ہے تو یہ مختلف ٹائم آپ کے سامنے لکھا وار مشرقی عرب میں اور جنوبی عراق کے ایریے میں اسماعیلی قرمت سلطنت اب یہ قرمت یہ 286 حجری میں ان کی حکومت بن گئی تھی اسماعیلی دائی قرمت ان کا نام تھا تو انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر انہوں نے بڑی ٹھک ٹھک جنگیں کی بہرین بہرین سے مراد یہ آج کل کا بہرین تو ایک جزیرہ ہے لیکن وہ بھی تھا اس زمانے میں اور کوئیت سعودی عرب قطر عرب امارات یہ پورا ایریہ کو بہرین کہتے تھے تو اس میں ان کی حکومت رہی اور وہاں سے انہوں نے انڈرٹ سیونٹین ہجری میں کہ انہوں نے کعبہ شریف کی یہ حجر اسود کو نکال کے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک شہر یہ آج کل سعودی عرب میں تو وہاں پہ انہوں نے کہتا حاج یہاں پہ ہوگا لیکن مسلمانوں کی مجوریٹی نے نہیں مانا اور وہ مکہ مکرمہ پہ ہج کرتے رہے پھر مسلمانوں نے یہ کیا کہ انہیں بہت سارے پیسے دے کہ ان سے حجر اسود واپس لیا اور پھر کعبہ شریف میں آج کل وہی پہ فکر ہے تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے پھر اسماعیلی سرکہ کی گروہوں میں جنگیں ہوئے اور وہاں پہ ان کی بھی حکومت ختم ہوگئے اور ابھی بھی آپ اگر سعودی رب میں چلے جائیں تو یہی جو بہرین کا آریا ہے جس میں آج کل بڑے شہر خبر اور امان سوری یہ اس کے اس پاس کے جتنے شہر ہیں تو وہاں پہ مجورٹی آپ کو یہ اقرمتی حضرات کچھ ملیں گے آپ مغربی ایران میں اسنہ اشری کے ایک آل بوہی کی سلطنت ہے جس کو اسنہ اشری شیعہ حضرات کے سب سے اروج کا پیریٹ کہہ سکتے ہیں 322 to 451 ہجرین کی رہی ہے اور انہوں نے بغداد بھی فتح کر لی تھی 334 میں اور تب انہوں نے اپنی جتنا ان کا پوائنٹ تازیہ اور عید عید غدیر کا اکرواد جو ہے یہ 352 ہجری میں شروع اور وہاں سے آج تک موجود ہے تو آپ کسی بھی وشیعہ حضرات کے آپ اسپیشلی ماتم کو دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ سب نظر آئیں گے یہ سب جو جو بھی ان کا پوائنٹ آئیو ہے کہ تازیہ جیسے وہ چلتا ہے ماتم چلتا ہے پھر مزارات بھی انہوں نے بنائے تو یہ سب تب کہ ان کی عراق میں حکومت بن گئی تھی تو اس لئے خود شیعہ حضرات ان کے سکولرز جو ہیں وہ اسے اپنے عروج کا پیریٹ کہتے ہیں پھر سلجوکی سلطنت یہ اہل سنت کے تغرل بیگ یہ تاجکستان کے تھے تو انہوں نے آکے دوبارہ بغداد کو فتح کیا اور پھر آلِ بوائی کی حکومت بھی ختم کر دی فور ففٹی بن ہی جری اب یہ موٹے جو بڑے اہم واقعات ہیں تو یہ ایک سلسلہ رہا ہے تو آپ کو افسوس ایک ہی آئے گا کہ ابھی مسلمانوں میں اصل میں زوال کے وجہ یہی تھی کہ وہ الگ فرقے بنتے تھے مذہبی اتبار سے بھی پھر سیاسی پارٹیاں بن گئے اور پھر ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو یہی پہ جا کے زوال اصل میں جائی ہوئی ہے یہ آگے دیکھتے اب خوراسان ایران اور اراق شام میں آجائے تو سلجوک یہ اصل میں تاج کستان تھے جو آکے ان کی حکومت اراق شام تک آگئی تھی یہ وہی تغرل بیگ وہاں کے مین جنرل انہوں نے آل بغیہ کی حکومت ختم کی تھی اس کے بعد پھر ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی یہ نہیں کہ صرف شیعہ ذرات میں بھی سیاسی گروپ بنتے رہے اور شام فلسطین عرب مصر ان سب میں ایوبی سلطنت اب یہ صلاح دن ایوبی وہ صحابتے جن کی حکومت بنی ہے جو شام میں فائٹ سکسٹی نائن اور وہاں سے لے سکس فورٹی ایٹ ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے سیریہ سے ایجپٹ تک فتح کیا اور تب یہ تھا کہ جب یورپ نے فلسطین میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی ہوئی تھی تو اس کو سلاودی نے یوبی نہیں فتح کیا تھا اور پھر اسی طرح اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت تھی ایجپٹ میں اس کو بھی انہوں نے ختم کیا یعنی اصل کیا تھا کہ سلجوکی سلطنت کے رول نہیں رہا تھا تو یہاں کے جو شام کے گورنر تھے انہوں نے حکومت بنائی تھی پھر سلیبی جنگیں وہ اس طرح چلیں کہ سلاودین یوبی نے پورے یورپین کو مکمل ان کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد پھر ان سب کو یورپین کو جو بھی بچے جنگ میں کہ جاؤ جی اپنے ملک چلے جاؤ چلے گئے اچھا اس میں ایک نور الدین زنگی ایک بڑے گورنر یہ تھے انہوں نے مکہ اور مدینہ تک کی تھے اور تب یہ ایک حادثہ ہوا تھا جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کچھ سلیبی ایجنٹ وہ مدینہ منور آئے تھے اور انہوں ہم کسی طرح یہ رسول اللہ کی جو قبر مبارک ہے یہاں سے آپ کے جسم کو نکال لیں اور پھر ہم یہ کریں کہ تم کہتے ہے آپ کے رسول ہیں یہاں پہ تو وہ تو نہیں تو اب وہ لوگ دیکھیں گے تو ایک پورا انتشار پیاد ہو جائے گا ایک طرح کا یہ کہہ مدینہ منورہ میں تو انہوں نے کئی خواب نہیں کچھ ایسا واقعہ دیکھا تو انہوں نے پھر پوری ایک انویسٹیگیشن کی تو وہ لوگ جو ایجنٹ تھے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو قتل بھی کیا تو پھر یہ نوردن زنگی نہیں ایک بڑا کام یہ کیا کہ مسجد نبی کے ارد گرد ہر طرف سے ایک بہت گہری زمین جو ہے کھود کے اس میں بالکل تانبہ اور لوہا اس میں لگا کے ایسا فکس کیا کہ اب کوئی اس کے اندر گز کے نہ آئے کیسل میں یہ جو ایجنٹ تھے انہوں نے اسی طرح سے زمین کے اندر سے کھود کے تو رسول اللہ کی قبر دن زنگی نے کیا اور زنگی کے پھر آگے بھتیجے یہ سلاودین ایوبی تھے انہوں نے پھر ایجبت فتح کی تھی اور فائیو سکسٹی سیون ہجری میں ایجے گورنر کے طور پر انہوں نے یہ ختم کر لیا تھا اس کے دو سال بعد پھر نورو دن زنگی فوت ہوئے تو ان کے جگہ سلاودین ایوبی میں آپ کو ایک دلچسپ چیز یہ نظر آئے گی کہ یورپ کے کئی ممالک میں انہوں نے سلاودین ایوبی کی فلمیں بنائیں اور ان کو اپنا ہیرو قرار دی اچھا وہ کیوں کہ انہوں نے ایتھیکلی ایسے طریقے سے منیج کیا تھا کہ آپ خود امیجن کرنا ہے کہ جیسے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ خاتون جب جنگ ہو رہی تھی اور وہ یورپی نے کہ بہن معذرت کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ جنگ آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو میں وہ تو نہیں کر سکتا کہ حکومت میں لیکن میں اپنی سیلری میں سے آپ کی خدمت کر سکتا اور کی انہوں نے تو خاتون پھر بڑی متاثر ہوئی تھی اسی طرح ایک اور اسی طرح کرسٹین خاتون آئی تو ان کے بچے کو کسی نے غوا کر لیا تھا تو سلاح دن یو بی کو کہا تو انہوں نے پھر اپنی پوری ملٹری کو آرڈر کیا اور انہوں نے پورا دیکھ کے وہ ڈھونڈ لیا اور ڈاکو کو بھی پکڑ مارا اور پھر بچے کو بھی آزاد کر کے لیا تو اس طرح کے واقعات ہوئے تو اس لئے یورپین جو ہے اگرچہ ہار کے وہ چلے گئے لیکن ابھی بھی وہ آیوبی کی فلمیں بناتے ہیں تو یہ آپ کو ابھی بھی یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں آیوبی جب خود فات ہوئے ہیں سکس فورٹی ایٹ ہجری میں لیکن اس کے بعد ان کے اپنے بچوں میں پھر پھوٹ پڑ گئی اور پھر وہ حکومت بھی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کے بھی یہی پوری ہسٹری میں یہی نظر آئے گا کہ جناب ایک حکومت بنی چلتا رہا سلسلہ پھر کچھ ارسے بعد آپس میں لڑائی جگڑے ہوئے پھر ختم اچھا یہ کوئی ختم ہوئی تو جناب وہ آپس میں لڑی جگڑ گئے ختم ہوگیا معاملہ تو پوری ہسٹری میں آپ یہی نظر آئے گا اب آئی ہم مشرق ممالک میں آتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا تاجکستان ازبکستان ترکمانستان افغانستان سندھ ان سب میں تاہری سلطنت بنی ہے پھر سفاری سلطنت یہ بنی ہے پھر سامانی سلطنت بنی ہے اس کے بعد پھر ایک مضبوط غزنوی سلطنت بنی ہے انہوں نے پاکستان کا پورا حصہ فتح کیا تھا یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ غزنی یہ آج کل یہ افغانستان میں اور وہیں ان کا اصل دارال حکومت تو وہیں سے محمود غزنوی نے یہ ہوا معاملہ کہ پاکستان کے جو بھی راجہ ہوتے تھے تو ان سے معاملہ نہیں چلتا جنگ ہوتی تو وہ آ کے پورا پشاور پشاور سے آگے پھر لاہور فتح کیا انہوں نے پھر اس کے بعد آگے ملتان تک آئے تو ملتان میں اسماعیلی فرقہ کی حکومت چلتی تھی ان کو بھی ان کی جنگوی ان کو بھی ختم کر دیا پھر اس کے بعد سندھ میں آئے اس کو بھی فتح کر دیا تو یہ قرمتی جو اسماعیلی فرقہ کی ایک گروپ الگ ہو گیا تھا قرمتی تو ان کی حکومت ساری ختم ہو گئی لیکن آج بھی آپ اگر ملتان میں چلے جائیں تو بہت سارے پرانے مزار آپ ملیں گے جو قرمتی وہاں کے کوئی بھی ان کے جو بڑے بزرگ گزر ہیں تو ان سب کے آپ مزار ملیں گے اور تصوف ان زمانے پہلی سے تصوف کیا تھی کیسے آیا اس کی لئے الگ لیکچرز کی ضرورت ہے یہ ہم سٹڈی کریں گے پہلے یہ دونوں لیکچرز جو میرے یہ صرف ایک اوور ویور ڈیٹیل کے لئے ایک چیز پہ الگ ایک ایک لیکچر کی ضرورت ہوگی پھر اسماعیلی ایران اور سندھ کی یہ جو حکومت 483 to 656 ہجری میں ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی ہیں ایران میں اور کچھ سندھ میں بھی لیکن وہ بھی ختم ہوتی چلی گئے حسن بن صباح یہ قرمتی فرقہ کے یہ بہت شاندار قسم کا بڑا انٹرسٹڈ معاملہ تھا حسن بن صباح ان کے ایک لیڈر تھے تو انہوں نے کی ایک پورا بہت خوبصورت ایران کا ایک ایریا اس کے لئے انہوں نے ایک قلعہ اس پورے ایریا کا نام تھا وہاں پہ ان کی ایک چھوٹا ایریا میں بنی تھی اور اس میں ہوا یہ کہ ان کے فرقے جو بھی لڑکے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو تم جنت تک جانا چاہتے تو جنت یہ ہے تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت قسم کا ایریا بنایا ہوا تھا اور اس کے لئے پھر وہ یہ کرتے کہ ہشیشین انہیں اس لئے کہتے کہ ان کو بھانگ ان کو پلاتے تھے اس کے کوئی جوس اور ایسے بنا کے اور تب ان کو یہ کسیر ہوتا کہ ہم تو جنت میں ہیں تو پھر ان کو لڑکوں کو کہنا کہ جناب آپ اگر یہ خود کچھ حملہ کر لیں تو اب جنت میں پہنچ جائیں کہ جنت سے جب وہ پورے شعور میں آتے تھے تو ختم ہو جاتا سلسلہ تو پھر جناب ان کو وہ کہنا تو اچھا جی یہ بات ہے وہ پھر آکے جن جن حکمرانوں کو ٹارگٹ کرتے تھے تو وہ جہاں کہ قتل کر اپنے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا کہ خود کچھ حملہ یہ پہ بھی ہوتا ہے یہ ایران میں شمالی ایران یعنی بسکوپ بلکل ٹاپ کے کیسفین جو ایک بہت بڑی جھیل ہے اس کے پاس یہ ایریا رہا ہے اچھا اب سندھ کی طرف آ جائیے تب یہ دیکھئے کہ خورزم کی ایک منگولیہ سے چنگیز کان کا حملہ ہوا تو ان کا یہ خورزم کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے خوپڑیوں کے منار انہوں نے بنا دیا تھے منگولیوں نے 616 ہجری میں اب یہ دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ خورزم ہی کہ جنرل جلال الدین کی جنگ ہوئی تھی اٹک کے مقام اٹک کے آس پاس ایریا میں تو جب وہاں پہ ہوئی تھی تو ہفوا یہ کہ منگول فوج زیادہ مضبوط تھی اور انہوں نے اکثر مسلمانوں کی زیادہ تر ہو گئے تھے تو صرف اکیلے یہ جلال الدین رہ گئے تھے اور یہ گھوڑے پہ تھے تو انہوں نے گھوڑے کے ساتھ ہی جمپ کر کے دریائے سندھ کے اندر گر گئے تھے اور وہیں سے اپنے گھوڑے کے ساتھ ہی سفر کیا تو اب وہ جو منگول فوج تھی تو انہوں نے تیر مارے لگے نہیں لیکن پھر چنگیز کان نے دیکھا تو وہ امپرس ہوا یار یہ بہدر آدمی چھوڑ دو یہ نہ کرو تو اپنے تیر روگ دیا اور وہ پھر اس طرح سے جا کے نکل کے چلے گئے تھے اس کے بعد پھر چنگیز کان کے بعد ان کی اگلی نسل میں تاج کستان اسوکستان ترکمانستان افغانستان ایران شام فلسطین سب تک انہوں نے تباہی کر دی تھی سکس انڈرڈ سکسٹین ٹو سکس ففٹی سک سجری اور چنگیز خانی کے پوتے تھے حلا کخان تو وہ صحابتے جنہوں نے آکے پورا عراق میں آکے بغداد پورے کو تباہ کر دی تھی اور علم اور دانش جو بڑے عرصے سے مسلمانوں کے ہاں چل رہی تھی وہاں سے تباہی ہوئی یعنی تباہی کیوں ہوئی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ جناب جو علم تھا تو اس کی بہت ساری لائبریریز بہت ساری بکس تھی تو وہ خود منگولوں نے آکے ان کی لائبریری کو ایسے تباہ کر دیا تھا کہ ان کی پوری کتاب یہ کیا بکار چیزیں ہیں پکڑ کے دریاء میں ڈالیں تو دریاء کے اندر پورا بند بن گیا کس سے کتابوں سے یہ آلت ہو گئی تھی تو یہ وہاں سے پھر علمی اعتبار سے ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا اچھا جو سکولرز سے وہ بھی اس میں بہت سارے شہید ہوئے اور جو بچ گئے تھے تو ان کو اب امن کی جگہ ایک ملی تھی انڈیا اور ایک ملی ان کو مصر میں تو وہیں پہ آکے سیٹل ہوئے ہوئے ان سمانے میں غوری سلطنت یہ افغانستان سے بنی تھی 543 to 612 ویجری میں اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ موجودہ پاکستان اور انڈیا کا عدہ حصہ فتح کر چکے تھے اور یہ سن گجرات گجرات سے مراد انڈیا کا جو صوبہ گجرات ہے ڈلی قنوج اور کلنجر یہ مختلف ایریاز یعنی آپ لیتے ہوئے پورا وہ فتح کر چکے تھے لیکن پھر جب وہ غوری صاحب جب واپس گئے تو یہ قرمتی سرقے کے ایک خودکش حملے نے خودکش حملہ کیا جہلم ہے جہلم کے پاس اب یہ ایریہ آپ کہہ لیں کہ بینہ اور گجرخان کے بیچ میں یہ ایریہ تھا تو وہیں پہ غوری صاحب جو ہے وہیں پہ ان کو قتل کیا اور پھر ان کا ابھی بھی مزار وہاں پہ موجود ہے تو یہ اب اس ایریہ میں دیکھ لیجئے وہاں پہ بھی یہ ہوا واقعہ اچھا اب خاندان غلامہ اس کو کہتے ہیں ہمیں ہجری میں رہی ہے یعنی یہ کہاتے ہیں اب جو غوری تھے وہی ٹریننگ اختیار کی ہوئی تھی جو بچوں کو یہ ہائر کرتے تھے اپنا بیٹا بنا کے اور انہی کو مطبع ان کے غلام ہوتے تھے لیکن ان کو جناب پوری ٹریننگ لے کے اور وہ ملٹری کے بنتے تھے تو پھر ان کو آزاد کرتے تھے تو وہی پھر حکمران بنتے رہے اس لئے اس کو خاندانِ غلامہ کہتے ہیں تو اس میں کچھ بڑے اچھے نیک لوگ بھی گزرے ہیں اسی کے اندر جیسے ناصل الدین محبوب 644-66 ہجری کے زمانے میں وہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بہت اچھے طریقے سے ایک بہت زیادہ عبادتگاہ وہ تھے اور انہوں نے ایک بڑا کام یہ کر دیا تھا کہ انڈیا میں تاتاریوں کی یلغار سے بچائے رکھا یعنی اب ہوا یہ کہ جب منگولوں نے حملہ کیا تو بس اٹک تک ہی ان کی جنگیں وہاں تک ہی رہی اسے آگے نہیں آئیں تو اس طرح سے ایک انڈیا کا حصہ ہی اور پاکستان کا حصہ ہی بچ گیا کہ جو منگولوں کے حملے سے رہا بچ گیا بس یہ فائدہ ہو اب یہ تحضیبی عروج کے دور کی تعریف کو اب ایک بار پھر ویو کر لیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی تھی کہ پہلے 1 to 25 ہجری میں تو وہ تھا کہ دینی اور دنیاوی علوم کا عروج اور سیاسی اعتبار سے بھی عروج ہی رہا ہے سکون رہا ہے سائنس اور ٹکنالوجی رہی ہے اگر بغاستے بھی ہوئی ہیں تو ختم ہوتی رہی کوئی مسئلہ نہیں رہا پھر مختلف ریاستیں بنی ہیں 250 ہجری 2 to 6 56 ہجری میں لیکن اس میں بھی علم اور دانش کا فروغ رہا ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان لڑتے رہے پھر سلیبی جنگیں بھی ہوئیں کہ یورپینز نے جنگیں کی پھر منگولوں نے ان کی طرف جنگیں کی تو یہ پورا اصل تباہی انہوں نے کی تھی کہ تاجکستان ازبکستان ترکمانستان افغانستان ایران ایراک شام فلسطین سب تباہ کر دیا انہوں نے کتابوں کی تباہی بھی ہو گئی جو اہل علم تھے وہ انڈیا اور ایجپٹ میں جا کے فروغ ہوئے اب جتنا علم ان کے پاس تھا بس وہی رہا ہے مسلمانوں کے تو تہذیبی عروج کا اختتام میں اس لئے یہ پوائنٹ 656 ہجری کو لیتا ہوں کہ جب تاتاریوں نے پورے مسلمانوں کے اکثر بڑے ایریاز کا مسکو مشرق اور درمیانی ایریاز جیسے فلسطین تک انہوں نے تباہی کر دی تھی تو اس لئے یہاں تک ان کا راہ معاملہ تو اس لئے یہ تہذیبی عروج کو میں یہاں پہ 656 ہجری پہ ختم کرتا ہوں اور یہ لیکچرز ابھی اس کے اندر ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں آنے کے آئیں گے اور یہ لیکچرز ختم ہونے کے بعد پھر ہم اگلے لیکچرز اگلی بک میں رہی شروع ہوگی اثر انہو کی کاوش کہ جب 656 ہجری 1258 سے لے کے آج تک کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے بعد ہم اس کی سٹڈی کریں گے تو آپ کے ذہن میں سوال وہی ہوگا کہ جناب ہمارے ہاں یہ عروج کے بازوال کیوں ہوا اس کے لئے یہ پانچ ریزنز ہیں میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں جو قرآن مجید کے حکم میں امرہم شورہ بینوں کہ بھی مل جل کے اکٹھے رہنا ہے اور اس کو مسلمانوں نے چھوڑا الگ الگ حکومتیں بنیں اپنی بادشاہتیں بنائیں تو ہر ایک میں پھر بادشاہ ایک فوت ہوتے تھے تو دوسرے سارے شہدادے ایک دوسرے کو مارنے لگتے تھے اور وہ اکیلے ہی مارتے تو بات ختم ہوتی لیکن پھر ان کی ملٹری ایک دوسرے کو جنگیں کرتے تھے تو اس لیے کیے یہ پولیٹیکل وجہ ہے سٹارٹ میں اعلیٰ اخلاقیات اور اروج مسلمانوں کے ہاں رہے ہیں لیکن پھر انسانی تعلق میں اعلیٰ اخلاقیات میں دوری آنی شروع ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے صحابہ کرام کے زمانے کو تو میں نے ون ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے زمانے میں کیسا ایتھیکلی معاملہ رہا ہے کہ ایک ایک کام کی خدمت کیسے کرتے رہے یہ ٹو ففٹی تک رہا ہے لیکن اس کے بعد تیر آپس میں یہ اخلاقیات کم ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیل آگے ارث کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر سے سائنس اور ٹکنالوجی کا شوق شروع میں بہت تھا اور بہت اروج میں آئے اور بہت اچھی دیولپمنٹ ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاں لیکن جب انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑ دیا تو پھر زوال آیا اور این وہ ٹائم تھا کہ جب بہت یورپ میں وہی ٹائم پہ اروج آنا شروع ہوا کہ انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور سائنس اور ٹکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا تب ہی بعد میں اروج آیا ان کیا ایک چوتھی ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ واریت اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ ہیں یہی اصل میں ایتھکس کہ یہ ہمارے ہاں مسئلہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے اور پانچویں یہ کیا بھی آئی کہ پھر دیگر اقوام جس میں یورپ اور منگولوں نے حملے کیا ہے تو اس وقت بھی بڑی تباہی ہوئی ہے تو یہ پانچوں کو ریزنس کو پھیکٹھا کر لیں تو زوال کی وجوات یہ ہے آپ کو لیکن ڈیٹیل کیا آئی کیا کیا واقعات ہوئے کیا کچھ ہوا اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کریں گے تو اگلے لیکچرز میں ہم سٹارٹ میں پہلے تو تہذیبی عروج کے دور میں علم و فکر سے ہم شروع کریں گے کہ یہ جو کاغذ کا انقلاب آیا تو اس میں کیا چینجز آئیں سماجی اور علمی انقلاب کیا آئے نظام تعلیم کیسے بنایا اور کیا کیا علوم کیسے ڈیویلپ ہوئے جس میں دینی اعتبار سے قرآن عربی زبان سنت نبوی عادیث فقہ اس کو لے لیں اور دنیاوی اعتبار سے فلسفہ علم القلام تصوف نیچرل اور سوشل سائنسز کیسے ڈیویلپٹ ہوئی ہیں یہ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا پھر یہ ایک کچھ لیکچرز کی ضرورت ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر دیگر سرکوں میں جو مختلف عروج جس کی آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ مختلف سرکوں میں الگ الگ حکومتیں بنیں جس میں ناصبیت ہوں خوارج ہوں اسنہ آشری اور اسماعیلی شیعہ ہوں اہل سنت ہوں تو ان میں الگ الگ کیسے گروپ بنیں اور کیسے کیسے فرقے بنیں اور کیسے لڑائی جھگڑے ہوئے تو یہ اور ان کا پوائنٹ او ڈیو کیا تھا اصل میں ہم وہ پڑھیں گے تو اس سے کیا کیا ریزلٹس آئیں پھر مسلم دنیا میں غیر مسلم معاملہ میں ایک سیاسی اور مذہبی تحریکیں کیسے بڑھیں ہیں اور کیسے وہ ایک سلیبی جنگیں منگول یلغار اور ایک زندقہ یہ ایک غیر مسلموں کا ایک فرقہ مسلمانوں کے اندر آ گیا تو تو اس کے ریزلٹس کیا تھے یہ ہم پڑھیں گے پھر اصلہ ہی تحریکیں مسلمانوں کے ہم بھی آئیں اور انہوں نے امت مسلمہ کی بگاڑ کو اصلہ کرنے کی بڑی کاوش اس کا کیا ریزلٹ آیا پھر ظاہر پرستی تنک نظری اور سرکہ پرستی کے لیے اصلہ ہی تحریکوں نے کیا کیا رد بدات کی تحریکیں کیسے بنی اور کیا ریزلٹ آیا تو یہ انشاءاللہ ان تحریکوں کی سٹڈی چلے گی انشاءاللہ ابھی آپ کے ذہن میں بہت سوال ہوں گے کیونکہ اصل میں یہ جو پہلے دونوں لیکچرز آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرنے کے لیے برین سٹورڈمنگ کے لیے یہ سوال کرتے ہوئے ایک اوورویو تھا تو یہ آج مکمل ہوا تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے ایک ایک ایشو کو لیتے ہوئے تفصیل سے بات کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں کوئی جو بھی سوال ہو ایمیل کر لیجئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ جناب آپ بک میں اس حصے میں یہ دیکھ سکتے اور اس کو لیکچرز انشاءاللہ کچھ دن میں یہ لیکچرز بھی